اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں وحید وزیر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ایمز آف کلاسیفیکیشن اینڈ پرینسیپل آف کلاسیفیکیشن اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے کلاسیفیکیشن آف ارگینزم اینڈ بیسی آف کلاسیفیکیشن کے بارے میں بات کی تھی تو اس ویڈیو میں ہم ایمز آف کلاسیفیکیشن اینڈ پرینسیپل آف کلاسیفیکیشن کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے ایمز آف کلاسیفیکیشن کا کیا مطلب ہے تو بائیولوجیسٹ جو تھے اس نے ارگینزم کو کلاسیفائیڈ کی گروپس اور سب گروپس میں لیکن ایمز آف کلاسیفیکیشن کا مطلب کہ اس کا مقصد کیا تھا کس مقصد کے لیے اس نے یہ کلاسیفیکیشن کی تھی انڈ پرینسیپل آف کلاسیفیکیشن کا مطلب کہ اس نے کس بیس پر یہ کلاسیفیکیشن کی تھی کون سے کریکٹر کے بیس پر اس نے یہ کلاسیفیکیشن کی تھی تو سب سے پہلے ایمس آف کلاسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو جو فرسٹ مقصد تھا بائیالوجیسٹ کا ارگینزم کو کلاسیفائیٹ کرنے کا وہ یہ تھا کہ تو ڈیٹرمنٹ سیمیلیریٹیز انڈ ڈیفرینسیز ایمانگ ارگینزم سو دیٹھے کین بی سٹیڈی ایزیلی یعنی کہ ٹوٹل ٹو میلیان آ ڈیفرینٹ کائنڈ آف ارگینزم جوہی یہ دنیا میں پائے جاتے ہیں تو اس کو سٹیڈی کرنا اس کو الگ الگ سٹیڈی کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ نامومکن ہے تو اس لیے بائیالوجیسٹ جو تھے اس نے ارگینزم جوہے اس کو سیمیلیریٹیز انڈ ڈیفرینسیز کے بیس پر کلاسیفائیٹ کے تاکہ اس کے لیے سٹیڈی جوہے اس کی سٹیڈی جوہے وہ آسان ہو جائے تو فرسٹ جو مقصد تھا بائیالوجیسٹ کا وہ یہ تھا سیکنڈ مقصد کیا تھا سیکنڈ جو مقصد تھا وہ یہ تھا یہ پہلے یاد رکھے کہ سیمپلیسٹ آرگینزم ہے وہ بیکٹیریا ہے اور جو کمپلیکس ون ہے وہ ہیومن ہے تو جو سیکنڈ مقصد تھا بائیالوجیسٹ کا وہ یہ تھا کہ وہ اس کو مطلب کہ اس کو یہ خیال آجائے اس کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ آرگینزم جوہے اس کی ایولوشن کی اس طرح ہوئی ہے مطلب کہ اس کے انسیسٹر کون ہے اس کے اباؤ اجداد کون ہے یعنی کہ اس کا فدر کون ہے اس کا گرینڈ فدر کون ہے اس کا گریڈ گرینڈ فدر کون ہے تو اس کی جو ایولوشنری ہیسٹری تھی اس کو معلوم کرنے کے لئے اس بائیالوجیسٹ جو تھے اس نے آرگینزم کی کلاسیفیکیشن کی انٹو گروپ انٹو سب گروپ تو سیکنڈ مقصد جو تھا یا سیکنڈ ایمز وہ بائیالوجیسٹ کا یہ تھا ترڑون جو ہے تو ایکسپریس ریلیشنسیپ بیسٹ ان کمن فیچر یعنی کہ جو ترڑ مقصد تھا بائیالوجیسٹ کا وہ یہ تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں آرگینزم جو ہے وہ آرگینزم جس جو کمن کریکٹر رکھتے ہیں جو سیمیلر ہیں اس کے درمیان جو ریلیشنشیپ ہے اس کو ہم معلوم کر سکے تو اس کا جو ترڑ ایمزتہ مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آرگینزم جو ہے جو سیمیلر یا کمن فیچر رکھتے ہیں کمن کریکٹر رکھتے ہیں اس کے درمیان جو ریلیشنشیپ ہیں اس کو معلوم کر سکے فورت من کیا تھا تو نیم اینڈ پلیسٹ دارگینزم ان آ پراپر گروپ اب جو فورت مقصد تھا بائیالوجیسٹ کا ارگینزم کو کلاسیفکیشن کرنے کا وہ یہ تھا کہ اس کو ارگینزم کو پراپر نیم دے سکے اور اس کے بعد ارگینزم جو اس کو پراپر گروپ میں رکھا جائے تو یہ اس کا فورت مقصد تھا کلاسیفکیشن کا اس کے بعد یہ تو ہوئے ایمس آف کلاسیفکیشن تو پرینسپل آف کلاسیفکیشن کیا تھے یعنی کہ بائیالوجیسٹ نے کون سے بیس پر ارگینزم جو اس کو کلاسیفائیڈ کیے تو اس کی بات کرتے ہیں تو جو فرسٹ پرینسپل ہے وہ ہے ارگینزم آف کلاسیفائیڈ یعنی کہ اس نے ارگینزم جو ہے اس کو سیمیلیریٹیز کے بیس پر کلاسیفائیڈ کیے فرسٹ آپ کنسیڈر کیجئے کہ یہ ارگینزم ہے تو یہ سیمیلر ہے اس کو اور ایک بس جو ہے ایک بس سیمیلر ہے تو اس کو اسی طرح جو فرسٹ پرینسپل تھا وہ اس کی ٹھیکٹیز تھیں جو ارگینزم سیمیلر تھے مmonوعہ اس کو سیم گروپ میں رکھے گئے سیکینڈ جو پرینسپل تھا وہ یہ تھا کہ ارگینزم آف کلاسیفائیڈ آف 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 ان کلوزر گروپا ایف دے ہیو مور ہومولوگس سٹرکچر یعنی کہ اس ارگینظم اس کو ایک گروپ میں رکھے گئے یا اگر ایک گروپ میں نہیں تو کلوزر گروپ میں رکھے گئے قریب جو ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریب تھے اُس میں رکھے گئے وہ ارگینظم جو ہومولوگس سٹرکچر رکھتے تھے ہومولوگس کا مطلب سیمیلر سٹرکچر اگئن وہی بات ہے یعنی کہ جو ارگینظم سیمیلر تھے اس کو ایک گروپ میں رکھے گئے تر جو پرینسپل تا ہوئے تھا کہ دا ایناٹمیکل فیچرز انڈا ایوالوشنری ہیسٹری آلسو کانسیڈر ڈیورنگ کلاسیفیکیشن یعنی کہ جب بائیولوجی جو تھے جب کلاسیفیکیشن کر رہے تھے تو وہ ارگینزم کی ایناٹمیکل جو کاریکٹرز ہیں ایناٹمیکل جو فیچر ہے اس کو بھی مطلب کانسیڈر کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھا جو ایویولوشنری ہیسٹری تھی اس کی کہ مطلب اس ایس ایرگینزم کا فردر کون ہے یا پیرینس کون ہے اس کے گریٹ فردر کون ہے گرینٹ گریٹ فردر کون ہے تو اس کے بیس پر بھی یہ کلاسیفیکیشن کر رہے تھے مطلب کہ جب بائیولوجیس کلاسیفیکیشن کر رہے تھے تو تب اس نے ایناٹمیکل فیچر آف ایرگینزم کو بھی کانسیڈر کیا اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینکیو اور خدا حافظ